مانٹو صاحب کے بارے میں ایک مسکنسیپشن ہے ایک غلط فہمی ہے اور وہ ان کے قطبے کے بارے میں ہے جس میں انہوں نے کوئی دعویٰ کر رکھا ہے یہ قطعی طور پہ غلط ہے دراصل یہ قطبہ جو ہے انہوں نے ایک آٹوگراف کی صورت میں کسی شخص کو دیا تھا اٹھارہ آگست انیس سو چیون کو اور مجھے جو آٹوگراف انہوں نے انعائد کیا تھا سترہ آگست انیس سو تریپن کو دیا تھا یعنی ایک سال بعد انہوں نے یہ آٹوگراف دیا اور حضرت ماموب اوپر سات سو چیاسی قطبہ یہاں سعادت حسن منٹو دفن اس کے سینے میں فن افثانہ نگاری کے سارے اسرار و رموز دفن ہیں اور وہ اب بھی من و مٹی کے نیچے سوچ رہا ہے کہ وہ بڑا افثانہ نگار ہے یا خدا یہ مہد ایک آٹوگراف ہے اور منٹو صاحب کی قبر کا قطبہ بے حد سعادہ ہے خواتین اوزاد ایک دمانہ تھا کہ میں ایک سیاتی ادارے کے بورڈا گورنرز میں تھا دو تین ایسے موقع آئے جب مختلف سیاتی اداروں نے مجھے شامل کیا اپنے بورڈ میں اور وہ کوئی کام نہ کر سکا وہاں پہ کیونکہ ہم جاتے تھے اور چائے بہت اچھی سینڈوچ بہت اچھے گستگو کی دو چار سائن کیے اور واپس آگئے تو ایک دفعہ میں نے کہا کہ جی آپ مجھے بلاتے ہیں تو مجھ سے کچھ سیجیشن بھی لیجئے تو وہ چاہتے تھے کہ لاہور کو ٹورزم کے حوالے سے کوئی بوسٹ ملے تو میں نے کہا دیکھئے لاہور کی تمام جو امارتیں ہیں تاریخی وہ تو سب کو ازبر ہیں لیکن لاہور کی ایک بہت بڑی پہچان اس کا عدب ہے تو کیوں نہ ایک عدبی ٹورزم کو فروغ دیا جائے اور وہ اس طرح کے پیکجز بنائے جائیں مصر منٹو پیکجز راجندر سنگھ بیدی امرتہ پریزم علام اقبال امرتہ شیر گل اسی طرح اور بہت سے نام جن میں کرشن چندر بھی شامل تھے افتر شیرانی بھی شامل تھے کہ آپ ایک دن پلان کیجئے اور تانگے پہ ٹورز جائیں اور جن جن جگہوں پہ یہ جاتے تھے وہاں یہ جائیں جن جگہوں پہ بیٹھتے تھے جن ٹی ہاؤزز میں وہ ان کو دکھائے جائیں اور اس کے ساتھ ان کے فن کی آگہی بھی ہو تو منٹو صاحب کے حوالے سے جو میں نے پیکج جو تھا اس کے لئے میں نے آفر کیا کہ میں بالکل مطلب کے اپنی خوشی سے جانا چاہوں گا کسی ایسے ٹورس گروپ کے ساتھ اور میں ان کو لکشمی انشن لے کے جاؤں گا میں ان کو مکتبہ جدید لے کے جاؤں گا میں ان کو عرب ہوتل کی طرف پارگ ٹی ہوتل کی طرف تو میرا یہ خیال تھا کہ یہ کیونکہ مختلف ملکوں میں ایسا ہوتا ہے یعنی آپ سینٹ پیٹرز برگ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ایک پیکج ملتا ہے جہاں جس میں دوستو بسکی جو ہے فیڈر دوستو بسکی پرادرز کامرزو ایکسٹر تو اس کا پورا دن جو ہے وہ ریپیٹ کرتے ہیں تو میری بھی یہ خواہش تھی کہ یہ خواہش پوری تو نہ ہوئی لیکن آئی فیل کہ عدبی ٹورزم کو اب بھی فروغ دیا جا سکتا ہے سپیشلی جبکہ لاہور کو سٹی آف لٹریچر کا خطاب مل چکا ہے میں نے اپنے ایک پچھلے پروگرام میں منٹو صاحب کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح وہ کسی کردار کو بیٹ دیتے تھے اور اس سلسلے میں میں نے وہ جو گیراج میں مقیم تھے شاہ صاحب ان کی حالت زہر بیان کی تھی کہ کس طرح منٹو صاحب نے ان کے افثانہ لکھا اور لوگ انہیں دیکھنے آتے تھے اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ میرے ساتھ بھی بین ہی ایسا وقوع ہو سکتا تھا اور آئندہ میں آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا اب وقت آن پہنچا ہے کہ میں وہ وقوع بیان کروں ایکچلی بہت چھوٹا تھا میں بار بار کہتا ہوں تیرا چودہ برس کا ہوں گا تو میری والدہ صاحبہ نے مجھے دہی لینے کے لیے بیڈن روڈ بھیجا کیونکہ بیڈن روڈ باہت جگہ تھی جہاں سے پرویزن ملتی تھی ہال روڈ بیران پڑھا تھا تو اب میں وہ دہی کا جو ہے وہ اپنا برطن کانسی کا وہ اٹھائے اپنے خیالات میں مگن چلا جا رہا ہوں تو یک دم سامنے سے منٹو صاحب آگئے بعد میں کھلا کے وہ یک دم نہیں آئے تھے وہ میرا انتظار کر رہے تھے تو مجھے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہمیشہ کہتے تھے کہ مستنصر ایک اچھا بچہ تو کہنے کے یہ اچھا بچہ کہاں جا رہا ہے میں نے کہا جی دہی لینے جا رہا کہنے کے پیشٹی کھاؤ گے خواتید و مذہرات آپ تو صبر نہیں کر سکتے کہ پیشٹی ان دنوں کیا چیز تھی جنت سے اتری خوراک تھی مذہب کہ بہت کم ملتی تھی ایک دو بیکریز تھی اہم یاسین خان تھی مال روڈ پہ وہ سعید ہمارا دوست تھا اور وہ بھی آتا تھا لکشی منشن وہ کبھی کبھی چورا کے اپنے والد صاحب سے ایک دو پیشٹیاں لے کے آتا تھا اور وہ کوئی دس بچے بیٹھ کے تو ایک ایک اس میں انگلی ڈبو چنانچہ ایک سالم پیشٹری کی جو پیشکش ہے وہ بلکل ریجیکٹ نہیں کی جا سکتی تھی تو میں نے کہاں جی کھاؤں گا تو ساتھ ہی بیٹھن روڈ کے پاس وہ تھا انساری ہوتل اور وہاں صلاح الدین احمد صاحب مولانا صلاح الدین احمد عذبی دنیا کے ایڈیٹر وہ ہمیشہ وہاں کھانے آتے تھے اور ہم ان کی مونچوں کی وجہ سے انہیں گروچو مارکس کہتے تھے تو ایک کونے میں بیٹھ گئے منٹو صاحب نے مجھے یاد نہیں کہ اپنے لئے چائے منگائی یا نہیں لیکن میرے لئے دو پیشٹیاں انہوں نے منگائی اب میں نے پہلی پیشٹری اٹھائی ہے اور اس کو میں نے کھانے لگاؤں اور اس کی جو لذت ہے سبحان اللہ اس کے بعد کسی پیشٹری کا کچھ مزا نہیں آیا اور وہ میں محسوس کر رہا ہوں آنکھیں تقریباً بند ہیں اس دائکے سے تو منٹو صاحب نے جیب میں سے کسی کاپی میں سے پھاڑا ہوا ایک صفحہ نکالا اور اس پر کچھ لکھا تھا اور انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا اور اوپر لکھا تھا جان سے پیارے مستنصر نیچے لکھا تھا تمہیں پتہ ہے میں تم پہ مرتی ہوں میں تم سے عشق کرتی ہوں میں پچھلے دنوں سے آلکوٹ گئی تھی تو وہاں میں نے تمہارے لئے ایک ریشمی رمال کارا تھا اس کے اوپر میں نے ایک دل بھی بنایا سرخ رنگ کا اور ایک بلبل بنانے کی کوشش کی تو وہ نہیں بن سکی تو میری جان میں جب کھڑکی میں آتی ہوں تو تم کیوں نہیں میری طرف دیکھتے ایک دفعہ میں نے سلام بھی کیا تھا اور وہ جو پپو موٹا ہے چھوٹو اس کے ہاتھ کے خط بھیج رہی ہوں اور تم نے اس کا جواب ضرور دینا ہے تم میری جان ہو نیچے اس کا نام تھا شروع میں میں نے عرض کیا کہ ہمارے فلیٹ کے ساتھ کرشن ایک خاندان تھا لومہ کا اس کے ساتھ بو رہ دی اچھا وہ کبھی کوئی جھانکتی تھی کھڑکی سے اور مجھے اچھی بھی لگتی کیونکہ اس دمانے میں ساری لڑکیاں اچھی لگتی لیکن کبھی کوئی باقی مذہب ہے کہ کوئی سرسلہ بغیرہ نہیں تھا اے سارچ تو اس کا خط تھا پتہ نہیں منٹو صاحب کے ہاتھ کیسے آگیا وہ تو بعد میں کھلا تو منٹو صاحب کہنا ہے اس کا نام اب وہ وہ میں کر رہا ہوں ویسے ہی فرض کر لیتے ہیں کہ ذرنی نام تھا مجھے کہنا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ اب پیشنی میرے ہاتھ میں ہے اور چیرہ میرا ذردہ میرا ایک love letter so called پکڑا گیا اور وہ بھی منٹو صاحب نے پکڑا ہے کہ یہ ذرنی کون ہے میں نے کہا جی وہ بس کھڑکی میں سے دیکھتی کبھی کبھی اچھا تمہیں اچھی لگتی ہے میں نے کہا جی نہیں جی اچھا میں بالکل نروس ہوا ہوں اچھا وہ تو کہتی ہے تم اس کی جان ہو تم اس کی جان ہو میں نے کہا جی بالکل نہیں اچھا تم ملتے ہو اگر ملتے ہو تو کیا کرتے ہو مجھے بتاؤ میں نے کہا جی میں تو ملتا ہی نہیں 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 تم ملتے ہوگے اسی لیے تو اس نے جان لکھا ہے تم یوں کرو کہ مجھے بتاؤ کہ تم اسے کہاں ملتے ہو کیسے ملتے ہو مل کر کیا کرتے ہو باقی تفصیل میں باقی بچوں سے پوچھ لوں گا اور اگر نہیں بتاؤگے ہاں آخری جو فکرہ مجھے بھول رہا تھا کہنے لگے کہ تم یہ بتاؤ کہ تم اسے کیسے پسند کرتے ہو اوپر نیچے یا درمیان اب اس کا تو مجھے تو مطبع بھی نہیں آتا تھا تو بقاعدہ مجھے لرزش تھی ہو گئی بچہ نروس ہو جاتا ہے اور میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ منٹو صاحب نے اگر یہ خط میرے والد صاحب کو دے دیا تو کیا ہوگا تو مجھے کہنا کہ یہ خط تمہیں واپس مل جائے گا لیکن جب تم مجھے بتاؤگے کہ تم اسے کیسے پسند کرتے تھے اوپر نیچے یا درمیان یقین کیجئے کہ اس وقت میں نے منٹو صاحب سے انتہائی نفرت کی اور میں برداشت نہیں کر سکا کہ ایک بچے کو بلیک میل کر رہے ہیں چنانچہ میں گھر گیا تو مجھے بخار ہو گیا تین چار دن میں باہر نہیں نکلا اس کے بعد جب میں ایک شام باہر آیا ہوں اور وہی تانگا کھڑا ہوا رات کے وقت اور منٹو صاحب آئے اور میرے پاس آکے کہنا لگے کہ وہ خط کی فکر نہ کرو وہ میں نے پھاڑ کے پھینک دیا تھا اور انہوں نے کیسے پکڑا ایکچلی وہ پپو موٹو تھا چھوٹو سا تھا تو اس کو سلیٹ کیا گیا ایز نامہ بر وہ بی بی نے اس کو کہا کہ تمہیں ایک آنا دونگی اگر یہ خط تم میرا نام لے کے اس تک پہنچاؤ تو اس نے کہا ٹھیک ہے وہ خط لے کے نکلا راستے میں کوئی کھیل میں مصروف ہو گیا اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ منٹو صاحب نے وہ خط کیسے حاصل کیا لیکن جیسا کہ میں آج کر چکا ہوں کہ ان دنوں بعد اوقات افسوس ہوتا ہے کہ چلیے کوئی جھوٹ سا چن سے کہہ دیتا کوئی کہانی سنا دیتا اور آج میں بھی منٹو صاحب کے لازوال کرداروں میں شمار ہوتا بدنام تو ہوتے لیکن نام بھی تو ہوتا سادت حسن منٹو جیسے بہت بڑے افسانہ نگار کے حوالے سے ظاہر ہے میڈیا پہ بھی بہت کچھ کام ہوا ان کی کہانیوں پہ مبنی بہت سے ڈرامے کیے گئے نیا قانون تو مجھے اب بھی یاد ہے کراچی کے ہمارے ایک دوست ہوا کرتے تھے انہوں نے اس میں مرکزی کردار ادا کیا تھا اور اس طرح لیکن وہ جو سینسٹیو ان کے ڈرامے تھے افسانے تھے ظاہر ہے کہ ہمارا معاشرہ اس سچ تھا تو نہیں بنا دیا گیا کہ اس میں ان کی گنجائش کم ہے لیکن ان کے کچھ حوالے جو تھے وہ ہندوستان میں جو بنی ہیں فلم مرخل آٹھ دس برس ہو گئے اس کو بھی منٹو صاحب کے حوالے سے نندیتہ داس انہوں نے اس کی ہدایت کاری کی اور وہ ڈائلوگ بھی انہوں نے لکھے ہیں اور وہ خود کمال کی ادا کر رہے ہیں ایک دو فلمیں میں نے ان کی دیکھی بہت خوبصورت ادا کر رہے ہیں تو انہوں نے وہ فلم بنائی اور اس میں جستہ جستہ کہیں کہیں منٹو صاحب کی کہانیوں کو ڈرامٹائز کیا گیا ہے لیکن بہت ان کے جو کلائمکسز ہیں ان کو میں نے وہ فلم اس لیے بھی دیکھی کہ مجھے منٹو صاحب سے دلچسپی تھی اور دوبارہ اس لیے دیکھی کہ اس پروگرام میں میں اس کے بارے میں سوڑی شئی گفتگو کرنا چاہتا تھا تو اس میں مجھے وہ فلم پسند آئی منٹو صاحب کے کردار کے لیے انہوں نے چنا نواز الدین صدیقی کو اچھا ہوتا یہ ہے کہ کوئی ایک خاص لڑی چلتی ہے مسلمان ایکٹروں کی ہندستان میں جو ابھی تک ٹوٹی نہیں ہے اور خدشاہ تھا کہ ٹوٹ جائے گی لیکن اسے نواز الدین صدیقی آگے لے کے گئے اور یہ شروعی عرفان خان سے اور عامر خان سے نصیر الدین شاہ سے تو نواز الدین صدیقی بھی بڑے کمال کے ایکٹر انہوں نے بار ٹھاکرے کا رول ادا کیا اس کے بعد وہ جہاں پہ ہماری ہیروین جہاں کی ماہرہ خان رئیس اس میں شاروخ کے اگینسٹ وہ ایک پولیس انسپیکٹر یا پولیس آفیسر بنے ہوئے تھے اور جب دونوں سامنے کھڑے ہوتے تھے نا تو مردہ وہ کم نہیں ہوتے تھے شاروخ خان سے مردہ ایکٹر وہ بڑے ہیں جس طرح میں تذکرہ بھول گیا کہ لیکشمی انچن میں سلمان شاہد بھی را کرتے تھے سلمان شاہد نے انڈیا میں عشق کیا جو ہے فلم اس نے ایک چھوٹا سا پارٹ گیا آپ اس کو دیکھئے اس حصے کو کیونکہ سامنے نصیر الدین شاہ ہے اور وہ بھی نصیر الدین شاہ سے وہ کم نہیں ہیں چنانچہ نواز الدین صدیقی بہت بڑے ایکٹر ہیں انہوں نے منٹو کا کردار ادا کیا اور ظاہر ہے کہ ہدایتکارہ نے جو کچھ کہا اس کے مطابق کیا مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے ایک observation یہ ہے کہ وہ contrast بہت لگتا ہے کیونکہ منٹو صاحب کشمیری تھے اور صدیقی صاحب کچھ میری طرح گندمی سے ہیں چنانچہ وہ ذہن قبول نہیں کرتا ان کو سچ مجھ کے منٹو کے لیکن ان دنوں یہ رواج ہے اس کے پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا ویسٹ میں آپ نے دیکھئے کئی نیٹ فلیکس کی سیریز آ رہی ہیں کئی فلمیں بن رہی ہیں جن میں جو بریٹش روائیٹی ہے جو کوئینز ہیں جو کنگز ہیں ان کو سیاہ فام ایکٹر جو ہیں وہ پرفارم کر رہے ہیں اسی طرح ہی مثلا ہیملٹ ہے ہیملٹ کو بہت سارے سیاہ فام ایکٹرز نے بھی کیا چینیز نے بھی کیا یعنی کوئی بھی کردار جو بڑا کردار ہوتا ہے وہ انٹرنیشنل ہوتا ہے اس کو کوئی بھی نیشنالیٹی جو ہے وہ اس کو پرفارم کر سکتی ہے تو اگر یہ جواز بنایا جائے تو پھر نواز الدین صدیقی کی سیلیکشن بلکل درست تھی لیکن چونکہ میں نے منٹو صاحب کو دیکھا ہوا تھا بچپن میں اس لئے میں انہیں ایس سچ قبول نہ کر سکا البتہ جو آفا صفیہ کا کردار ادا کیا تھا خاتون کا نام کچھ ڈگل تھا وہ بہت اندر یعنی ہو بہو وہ مجھے یاد آگئی ہیں آفا صفیہ جب وہ اپنے گھر سے نکلتی تھی ہمارا بال پکڑا ہوا ہے اور ہمیں برا والا کہہ رہی بلکل وہ اینکل گئی ہوئی اور اسی طرح معصومیت کا چہرہ گوری چٹی اور بہت بھولی بھالی اور معصوم اسی فلم میں بہت ساری مجھے معلومات ایسی حاصل ہوئیں جن کے بارے میں میں آگاہ نہ تھا مثلا کہ ان کا بیٹا تھا عارف اور غالب کے بیٹے کی طرح وہ بھی کم عمری میں فوت ہو گیا وہ بومبے میں زفن ان کے ماں باپ بھی بومبے میں زفن ہے مجھے اس کے بارے میں علم نہیں تھا اور جب منٹو وہاں سے آئے ہیں بائی شپ تو انہوں نے اپنے ماں باپ کی کفروں پر پہلے حاضری دی اور بائی شپ آئے تھے اور شیام ان کے بہترین دوست سوچھ ہو کہ ان کے بارے میں انہوں نے خاکا بھی لکھا اس کی توصیب بھی کرتے ہیں تو شیام کا جو کریکٹر ہے اس زمانے کا اس فلم میں وہ بھی بہت اچھا ہے شیام انہیں لاہور بھی ملنے آئے تھے اور ان کے درمیان ایک بڑا دلچسپ ہے مقالمہ مقالمہ اچھا یاد رکھئے کہ مقالمے تمام کے تمام جو ہیں وہ نندیتہ نے آئی فیل کے خود نہیں لکھے انہوں نے بہت محنت کر کے منٹو صاحب کی مختلف تہذیروں میں سے انہوں نے چنے تو ڈائلک یہ ہے کہ جب منٹو صاحب آنا چاہتے تھے لاہور تو شیام نے کہا کہ تم تو اتنے مسلمان ہی نہیں ہو تو انہوں نے جواب دیا تھا اتنا تو ہوں کہ مجھے قتل کر دیا جائے یعنی یہ کمال کا ڈائلہ کہ یہ جو پاگل پرنا ہے فورٹی سیون کا اس کو وہ ڈپیکٹ کرتا ہے اسی طرح جب انہوں نے لکشیمی انشن دکھایا تو میں نے نوٹ کیا کہ نندیتہ نے آلماس اس ہی شکل کا گھر بنایا ہے وہ کھڑکیاں ایکزیکلی وہی تھی پاک ٹی آس بھی دکھایا ہے وہ بھی ڈٹو انہوں نے پاک ٹی آس دکھایا ہے اور شنید ہے کہ وہ لاہور آئی تھی اور انہوں نے منٹو صاحب کی سابزادیوں سے اس کے بارے میں مشورہ بھی کیا تھا اور ان کی جو بھی انہوں نے ڈیٹیل بتائیں وہ انہوں نے ملک میٹ کی فلم میں اس فلم میں ایک تو کردار بے شمار ہے مثل جدن بھائی ہے نرگس کی والدہ وہ گایا کرتی تھی تو ان کا ایک گانا بھی شامل ہے شیام بھی ہیں عشو کمار بھی ہیں اس زمانے میں جتنے بھی بڑے اداکار تھے بڑے لکھنے والے راج اندر سنگھ بیدی بیٹھے ہوئے ہیں کرشن جندر بیٹھے ہوئے ہیں مذہب ہے کہ مجھ جیسے انسان کے لیے صرف یہ کہہ دینا کہ یہ راج اندر سنگھ بیدی ہے وہ چاہے عام سائی سکھو وہ مجھے اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ ساری جو گیلیکسی تھی سلیبرٹیز کی وہ اس فلم میں موجود ہیں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہے کہ مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ کی منٹو صاحب کے ساتھ کوئی تصویر نہیں ہے تو میں نے کہا کہ جی اس کی مختلف وجوہات ہیں اور اس میں ایک وجہ یہ ایک دنوں کیمرے ہوتے ہی نہیں تھی کسی کے پاس میرے پاس تھا ایک کیمرہ باکس کیمرہ شاید میں نے انہیں اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ بھئی ان کی فوٹو گھنچی جائے کیونکہ وہ ایک ریل چھوٹی سی ملتی تھی بہت مہنگی ہوتی تھی اس کو بڑا بچا بچا کے آپ استعمال کرتے تھے اور میں ابھی ابھی یہاں پہ عرض کرتا تھا اسٹوڈیو میں کہ آپ لوگوں کو پتے ہی نہیں ہیں کہ کلر فلم کیا ہوتی ہے جناب کلر فلم جب کامرے میں ڈلتی تھی تو دھوم مجھاتی تھی شادی بیاء میں جو کیمرہ مین ہوتا تھا کہ چکا نہیں ہو جاؤ بھئی اس میں کلر ہے آپ کا رنگ وہی آئے گا اچھے کلر کی اپنی ایک فیسلیشن ہوتی مجھے یاد ہے کہ جو پہلا ڈراما ہوا سیریز کلر میں پہلا ڈراما پھول والوں کی سیر ہوا آسف رضا میر تھے اس میں ٹی وی پہ اور جو پہلا سیریز ہوا وہ میرا ایک حقیقت ایک فسانے ہوا اس میں ہم نے جناب پتا چلا کہ رنگین ہوگا آپ ڈراما تو ہم نے رنگ رنگ کے کپڑے پہنے سرخ رماغ اور چیک کوٹ اور جب وہ منیٹر پہ ہمارے شاٹ چلے تو وہی وہ سو فیسنیٹڈ کہ اچھا یار یہ دیکھو کوٹ کیسا آ رہا ہے میرا چیرہ کیسا آ رہا ہے یہ ٹائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت زمانے پہلے کی چیزیں ہیں تو ہمارے ہاں جو فیسنیشن ہے جس طرح میں نے پیسٹری کا بھی ہوتایا ان کو آپ سمجھ نہیں سکتے تو ہم واپس آتے ہیں منٹو صاحب کی فلم کی طرف تو منٹو صاحب کی فلم میں جو بہت افیکٹیو ہے ایک سین وہ ہے ٹھنڈا گوشت کے اوپر جو ان کا مقدمہ چلا جس میں خاصی ٹیکنیکل تفصیل ہے اور میں آرز کر چکا ہوں کہ اس میں فیض صاحب نے بھی آئے سووی تبسن بھی آئے اس کا تذکرہ ہو چکا ہے ایم ڈی تاثیر بھی آئے اور بھی لوگ جو تھے گوا کے طور پہ وہاں پہ پیش ہوئے لیکن مجھ پہ ایک اور راز کھلا جس کے بارے میں میں نہیں جانتا تھا اور وہ یہ تھا کہ جس رسالے میں ٹھنڈا گوشت چھپا اور اس کو پر مقدمہ ہوا اس کا نام تھا جعوید اور اس کے ایڈیٹر تھے عارف عبد المتین اب عارف صاحب کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں میرا خیال فوٹو بغیرہ بھی ہوگی ان کے ساتھ لیکن ایڈ دیٹ ٹائم آئی نیور نیو کہ یہ عارف صاحب کا رسالہ تھا ان کی ایڈیٹرشپ میں جعوید جس میں ٹھنڈا گوشت آیا ہوا اور ان کے اوپر بھی مقدمہ درج ہوا چنانچہ عارف صاحب کا بھی کریکٹر عارف عبد المتین بقاعدہ عارف بھی تھے اور متین بھی تھے اتنے اچھے اتنے سادہ اور کمال کے پوئٹ تھے اور اوراک کے ایڈیٹر بھی رہے ایک زمانے میں جوانی میں شدید کامنشٹ ہوا کرتے تھے اور انہوں نے ایک نظم بھی لکھی عظیم باپ سٹالن کے نام تو بعد میں جب وہ تائب ہوئے تو ساری عمر اس کی ایکسپوریشن دیتے رہے کہ نہیں بس بیوکوفی کے زمانے تھے اور یہ اور وہ لیکن مجھے حیرت اس بات پہ ہوئی کہ وہ عارف عبد المتین کا رسالہ تھا اور عارف عبد المتین بہت سرگوشی میں بات کرتے وہ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن ان کے بارے میں بیسے ہی جو ہوتا ہے نا ذرا اگزاجریٹ کر دیتے ہیں کہ مطلب پہلے شخص سے آپ جناب کر کے بات کرتے تھے مجھ سے بھی سارے لوگوں سے ہم تو بہت سینئر ہیں جونئر ہیں تو کہتے ہیں کہ کسی دوست کو ملنے گئے اور وہاں پہ ملازمہ باہر نکلی اور بہت آہستہ سے ان سے پوچھا کہ صاحب گھر پہ ہیں تو اس نے کہا نہیں چلے آئیے تو خیر تو وہ جو مقدمہ انہوں نے مطلب کے دکھایا بہت امدہ دکھایا ایک اس میں اگین اوجیکشن نہیں ہے ابزرویشن اور ابزرویشن یہ ہے کہ لاہور میں دکھایا گیا ٹھیک ہے اس سے پیشتر انڈیا میں ایک دو فلمیں بنی جن میں لاہور کو دکھایا گیا اور اس میں ہماری غلطی ہے کہ ہماری جانب سے ان کو اجازت نہیں ملی برنہ جس میں اپنے بیفسی صدوہ کا بھی ایک ناول شامل تو انہوں نے وہاں ہی لاہور کے لیکن لاہور کی شکل بلکل لگا تھا مثلا لاہور میں کائی نہیں ہوتی وہاں اکثر جب لاہور دکھاتے ہیں تو بلڈنگوں پر کائی ہوتی ہے یہ اس میں دارکنس نہیں ہوتی رفنس ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں کتنی بارشیں نہیں ہوتی تو بہرحال انہوں نے جو لاہور دکھایا تھوڑا بہت وہ بڑا اچھا تھا تو میں اس مقدمے کی بات کر رہا تھا کہ اس میں سارے جتنے گواہ تھے اس میں جعوید اختر صاحب نے بھی ایک سین کیا گواہ کے طور پر اور بڑی نستالیک آپ کو پتہ اردو بولتے ہیں تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ان کی اہلیہ شبانہ آزمی ہی اس گھر میں ایکٹنگ کرتی ہیں سارے لوگ نہیں کرتے تو میری افضرویشن یہ تھی کہ اگر یہ سب لاہور کے باشندے ہیں اور لاہور کے جتنے بھی باشندے ہوئے ہیں چاہے جتنے مردی وہ اردو دانوں بڑے وہ بیدیوں یا منٹوں یا کرشن چندروں یا عبداللہ افزائنوں ان میں ایک لٹک ہوتی ہے پنجابیت کی وہ پیور لکھنوی لہجے میں نہیں بولتے چنانچہ مجھے یہ چیز کھٹکی نہیں میں اطراز نہیں کر رہا مجھے صرف لاہوریہ ہونے کی نسبت یہ محسوس ہوا کہ جو کردار تھے وہ بہت ٹھٹھ اور دربوڑ رہے تھے تو اثر وائز ای فیل کہ بہت دوردست فلم ہے اور اس کا جو اینڈ ہے وہ مجھے بہت ہی پسند آیا شاید میں نے تذکرہ بھی کیا ہو جو شخص یادہ بولتا ہے وہ اپنے آپ کو ریپیٹ بھی کرتا جاتا ہے تو اگر میں ریپیٹ کروں تو مجھے معاف کر دیجئے گا کہ اینڈ میں یعنی انہوں نے مختلف بہانوں سے مختلف ان کی کہانیاں جو ہیں ان کے فلیشز جو ہیں وہ دکھائیں تو اینڈ ہوتا ہے جب منٹو صاحب کو پاگل خانے میں داخل کروایا گیا بیسیکلی اس طرح پاگل خانے میں داخل نہیں کروایا گیا تھا منٹلی ظاہر ہے کہ اپنا الکول کی وجہ سے تھوڑا سا ظاہر خلل آ جاتا ہے تو وہ یہ سمجھ دیجئے کہ چیک اپ تھا یا تھوڑا بہت لیکن بقائدگی تھے ان کو پاگل خانے میں داخل نہیں کروایا تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ وہ کریکٹر آتا ہے بیشن سنگھ ٹوبا ٹیک سنگھ اور جس نے بیشن سنگھ کا کردار ادا کیا ہے وہ بھی کمال کا ایکٹر ہے میں اس کا ایکٹر وہ نہیں جان سکا کہ اس کا نام کیا تھا پاکستان میں بھی فلمیں بنی فلمیں سے مراد ایک فلم بنی اور وہ بنائی سرمد خوسٹ اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ اگلے روز سرمد کے ساتھ وٹس اپ اس کا مہرہ تو اس کو میں نے ایک آرٹگراف بیجا اچھا میں انشاءاللہ آئندہ کسی پروگرام میں جو آرٹگراف بک میری ہے وہ ساری ہے نائنٹین فیفٹی فور فیفٹی ثری کی یعنی آرموست سیونٹی یئرز بیک تو ستر سال پہلے جو پرسنالیٹیز تھی ان کے بارے میں میں گفتگو کروں گا تو اس میں ایک آرٹگراف ہے سلطان خوسٹ کا یعنی سرمد کے دادا جان کا تو میں ان کو بھی کسی حد تک جانتا تھا اس کے بعد عرفان جو ہیں وہ میرے کولیگ رہے ہیں پی ٹی وی میں برس آ برس اور انہوں نے بہت کمال کے کردار ادا کی ہیں دوسرے سیریلز میں بھی میرا ایک سیریل تھا آزاروں راستے اس میں جو انہوں نے کردار ادا کیا میں انڈیا گیا تو لوگ اس کے بارے میں دیوانیں ہو رہے تھے اور اس کے بعد سرمد نے بھی بلکہ سرمد نے میری پچھترہویں سالگرہ کے موقع پر میرا ناول کا ایک اقتباس بھی بہت خوبصورتی سے پڑھا تو بہت ٹیلنٹیڈ نوجوان اب میری یہ خواہش ہے کہ وہ ٹیلنٹیڈ نوجوان یہاں پہ آئیں اور پھر اپنی فلم کے بارے میں بات کریں کیونکہ میں نے عرفان اس کا کوئی پندرہ بیس منٹ کا ایک مقصد ستا ٹریلر بنا کے لائے تھے میرے لئے گھر پہ انہوں نے مجھے دکھایا میں دیکھ نہیں سکا تو اس کے لئے معذرت لیکن اگر آگئے سرمد جہاں ان سے بات ہو جائے گی کاروان سرائے جو چند روز کے لئے منٹو سرائے میں تبدیل ہو چکی تھی اب پھر سے کاروان سرائے ہونے والی پردہ گرنے والا ہے منٹو صاحب کی یادیں اوجل ہو رہی ہیں ایک خواب سا لگتا ہے اور عمر کے ساتھ ساتھ اس خواب میں دھند بڑھتی جاتی ہے منٹو صاحب اکثر ہلکائر باوش دوق بھی جاتے تھے اور وہاں پہ اپنا کوئی نہ کوئی مضمون بھی پیش کرتے تھے اگرچہ تھوڑے سے وہ سینسٹیف تھے کریٹسزم کے اور ان کو ہونا بھی چاہیئے تھے بہرحال ان کو رخصت دو ایک کچھ عرصہ ہو چکا تھا جب ہلکائر باوش دوق میں منٹو ڈے کے حوالے سے ایک بہت بڑی تقریب کا انعقاد ہوا وائی ایم سی اے کے ایک چھوٹے حال میں وہاں کیونکہ لوگ جانتے تھے میرے بارے میں کہ میں منشن میں رہتا ہوں وہ یہ بھی جانتے تھے کہ منٹو صاحب کے ساتھ بھی میری سوڑی بہت عاشنائی تھی چنانچہ میں نے وہاں ایک مضمون پڑھا جس کا عنوان تھا منشن کا منٹو اگر آپ گیس کیجئے کہ صدارت کون کر رہا ہے صدارت صفیہ پا کر رہی ہے اچھا وہ میرے مضمون کو بہت انہماغ سے سن رہی تھی کبھی وہ ہنسنے لگتی اور کبھی ان کی آنکھوں میں نمی اتر آتی جب وہ علاق ختم ہوا ہم لوگ باہر آئے تو صفیہ پا نے مجھے گلے لگی کہنے لگی کہ آج تم نے پھر منٹو صاحب کو زندہ کر دیا ہے اور مجھے آج پتا چلتا ہے چلا ہے کہ وہ جو ہمارے پچھلے کمرے میں پانی آ جاتا تھا کالین کے اوپر وہ داغ جو تھا پانی کا بڑا سارا وہ تم لوگوں کی شرارت تو میں نے کہا کہ جی بس وہ ایسا ہی بچپن میں شرارتیں ہو جاتی ہیں ایسا ہی کہتی باقی چیزوں کا بھی مجھے پتا ہے اور میں ڈھونڈوں گی کہ اگر اس دمانے کا کوئی وہ جو کراؤن کا بال تم کہتے ہو کرکٹ کا پڑا ہو تو وہ میں تم کو واپس کر دوں گی لیکن یہ ہے کہ بھئی اس کے بعد وہ بھی رخصرت ہو گئی پتہ نہیں وہ پرانا جو گھر تھا جو مسمار ہو چکا آلموست اس میں وہ کرکٹ کا بال اب تک پڑا ہو خواتین حضرت میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج میں جو چھوٹا موٹا عدیب ہوں اس کی بنیاد منٹو صاحب کی شخصیت نے رکھی کیونکہ ان کو دیکھ کر جی چاہتا تھا کہ انسان ایک عدیب ہونا چاہیے جو ان کی نفاثت تھی کپڑوں کی جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یا ان کے چہرے کی یا ان میں جو محبت تھی شفقت تھی اس سے لگتا تھا کہ اس پروفیشن کے لوگ ایسے ہی ہوتے ہوں گے ایک تو وہ میری پہلی انسپریشن تھی دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ شاید انہوں نے مجھے گھرتی دی عدب کی آپ شاید گھرتی کو نہ جانتے ہوں بچہ جب پیدا ہوتا ہے ہمارے ہاں یہاں پنجاب بغیرہ میں تو آزان دی جاتی یہ ظاہر ہے اس کے کان میں اور پھر کوئی میٹھی چیز اس کو دی جاتی ہے شہد یا کوئی بھی چینی اس کو گھرتی کہتے ہیں اور یہ یقین ہے لوگوں کو اب بھی ہے کہ جو شخص گھرتی دیتا ہے اس کی خسلتیں اس بچے میں آ جاتا اسی لئے میری والدہ ہمیشہ کہتی تھی کہ تمہیں تمہارے مامو نے گھرتی دی ہے اسی لئے تمہیں غصہ بہت تو میرا خیال ہے مجھے بھی عدب کی گھرتی جو تھی وہ منٹر صاحب نے دی آج میں بھی اپنی تحریر کا آئینہ لے کر حسن کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہوں اور حسن نہیں ملتا اور جب وہ آئینہ دیکھتا ہوں تحریر کا تو اس میں بدصورتی ہی بدصورتی ہے موسیقی